بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آچاز نیوز کے ساتھ میں ہوں میاو ظالہ مناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کے оказ hela چکے ہیں اور تینوں صباعی سملیوں میں چاروں صباعی سملیوں میں کون کون حکومت بنانے جارہا اور فاق کس کے ہاتھ میں آئے گا یہ ہم آپ کو اپنے وی لاغ میں آگے چل کر بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس الیکشن کو متنازع بنانے میں کون کون سی طاقت شامل تھی اور کس کس کا کردار تھا آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان کی پوری مین سٹیم میڈیا جب الیکشن ہوئے جب چھے بجے نتائج آنا شروع ہوئے تو صرف پانچ پرسنٹ کے اوپر ہی پوری میڈیا نے یہ ہائپ کریئٹ کرنا شروع کر دی کہ پاکستان طریقہ انصاف نے پورے پاکستان میں کلین سویپ کر دیا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک قومی سمبلی کے ساڑھے پانچ ہزار پولنگ سٹیشن ساڑھے پانچ سو پولنگ سٹیشن یا چار سو پولنگ سٹیشن ہے اور پانچ پرسنٹ کے اوپر آپ ہائپ کیسے کرسکتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں پارٹی یہ الیکشن جیت رہا ہے بعض علاقوں میں ایک پارٹی کا زور ہوتا ہے تو دوسرے علاقوں میں دوسرے پارٹی کا زور ہوتا ہے جب تک ففٹی پرسن یا سکسی پرسن یا سیونٹی پرسن ریزلٹ نہ آجیں آپ نہیں کچھ کہہ سکتے کہ آگے لمحے کیا ہو جائے گا یہ آپ کو ہم بتا دے لیکن پوری سٹیم میڈیا نے اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیا اور جس طرح ریزلٹ لیٹ ہوئے تو اس کو پورا متنازہ بنانے کا انہوں نے مین سٹیم میڈیا کے بیٹھے ہوئے چند جو اینکر تھے انہوں نے اس کو متنازہ بنانا شروع کر دیا تو جب ریزلٹ لیٹ بھی اس میں بھی الیکشن کمیشن کی گلتی تھی جس کا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا کیونکہ ان کی جو قیادتی سمن بکمن بن کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر اوپر یہ ایک خاص وقت پر جیو نیوز کے ایک سینئر اینکر ہے رائی سنساری صاحب انہوں نے کہا جی ممیہ صاحب وکٹرک سپیچ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ وہاں سے چلے گئے ہیں پوری مسلم لیگ قیادت وہاں سے چلے گئی ہیں وہ ریزلٹ سے مایوس ہو چکے ہیں اور ریزلٹ ان کے مطابق نہیں ہو رہے تو وہاں پہ بھی ایک چھوڑنی چھوڑی گئی جو کہ جیو نیوز نے کی اس کے بعد جیو نیوز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں ریزلٹ جو لیٹ ہو رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا اور ریزلٹ جو ہیں اسی ٹیم ہی دینے چاہیے تھے اس کے علاوہ حامد بین نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ جو ہیں وہ آٹھ فروری کو نہیں بلکہ نو فروری کو پڑے آپ اندازہ لگائیں اس مین سٹیم میڈیا کے جو بڑے بڑے انکر ہیں بڑے بڑے نام ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن شاید بھول گئے کہ تین دن بعد قومی سمبلی کے لیکشن کا اعلان ہوا تھا بارہ ناظر جنہوں نے پیسے پکڑے تھے جنہوں نے پیسے لگائے تھے انہوں نے پیسے پکڑے اور پورا بیانیاں بنایا اور سو ازاد اراکین جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خاتے میں ڈال دیا حالانہ کہ اس میں بارہ ایسے قومی سمبلی کے ریزلٹ تھے جہاں پہ وہ لوگ طریقہ انصاف مسلم لیگ نون باقی جماعتوں کے شکست دے کے آئے تھے لیکن وہ بھی ازاد اراکین کے خاتے میں ڈال دئیے گئے جب مسلم لیگ نون کے ترجمان آئے سو کے اٹھے جب انہوں نے کہا کہ بھائی جن آپ صحیح رپورٹنگ کرے پانچ پرسنڈ کے اوپر دس پرسنڈ کے اوپر آپ کس طرح نتیجہ اغس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس مین سٹیم میڈیا میں بیٹھے ہوئے وہ جو کروڑوں روپے کھانے والے گھد ہیں انہوں نے سارے چینلوں کے اوپر ایک نہیں میں سارے چینل کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے مطابق سندھ میں لیکشن بلکل صاف شفاف ہوئے ہیں کراچی میں شفاف ہوئے ہیں کے پی کی پشاور میں بلکل صاف شفاف لیکشن ہوئے ہیں کوئٹہ میں بلوچستان میں بلکل شفاف ہوئے ہیں لیکن پنجاب میں جو لیکشن ہوئے ہیں وہ گڑڑھڑ ہوئے ہیں وہ جو ہے لیکشن وہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ طریقہ دنس آف سیٹ جیت گیتی تو جہاں مسلم لیگه نون جیتی ہے پنجاب میں وہ غلط ہے جہاں پہ طریقہ دنس آف جیت گی وہ بلکل صحیح لیکشن ہے ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہاں پہ طریقہ انصاف کا مینڈٹ چوری کیا گیا ہے اور طریقہ انصاف کا مینڈٹ جو ہے وہ اسے واپس دیا جائے یہ مین سٹیم بیڈیا کے اوپر بیٹھ کر بیانیاں بنایا گیا لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی میں ستارہ نشست ایم کیم نے لی ہے اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا اور طریقہ انصاف وہاں پہ ایک نشست نہیں لے سکی لیکن مجالک اس مین سٹیم پہ بیٹھے ہوئے بے شرم بغیرت جو انکر ہے وہ بتا سکے کہ وہاں پہ دھانلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن سارا ظہر صرف پنجاب کے اوپر لگا جا رہا ہے ان کا ایک مقصد ہے یہ آپ کو ہم بنا دیں بتا دیں کہ ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت نہ بنا سکے لیکن ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے سادہ اکثریت اس کے پاس آ چکی ہے اور بائیس ازاد جو عراقین ہیں جو پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو شکست دیکھے ہیں بائیس کے بائیس جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں بعض نے تو آکے اعلان کر دیا ہے تو مسلم لیگ نون کے پاس اب سادہ اکثریت آ گئی ہے کافلی کی آٹھ سیٹے بھی آپ ملالیں تو وہ بھی ان کے پاس آکے ان کے پاس سادہ اکثریت آ چکی ایک سو چھاسی عراقین انہیں چاہیئے اور جب وہ اسمبلی میں جائیں گے تو ان کی جو مقصود نشستیں ہیں خواتین کی بیس اور اس کے علاوہ عقلیتی جو ہیں تقریباً دس وہ ان کو مل جائے گی طریقہ انصاف کے پاس جو ہے وہ نشستیں نہیں آئے گی آئینی اور ٹکنیکی طور پر جب تو وہ کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے تو مسلم لیگ نون پاکستان پیپس پارٹی کے بغیر پنجاب میں حکومت بنانے جا رہی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور دوسری بات کی پی کی میں طریقہ انصاف گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے سندھ میں پاکستان پیپس پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے بلوچستان میں جا پاکستان پیپس پارٹی حکومت بنائے گی جا مسلم لیگ نون بنائے گی بہرحالہ وفاق کے اوپر اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے تینوں جماعتوں کے پاس جو ہے وہ اتنی اکثریت نہیں کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے مسلم لیگ نون کے پاس چوہتر سیٹے ہیں طریقہ انصاف کے پاس جو ہے وہ نائنٹی ٹو سیٹ اوے ہیں اور ایمکی ایم کے پاس ستارہ سیٹے ہیں اور مسلم لیگ کاف کے پاس جو ہے وہ تین سیٹے ہیں تو اس طرح آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے جی جو آئی مولانا فضل رمحان کے پاس چار قومی سمبلی کی سیٹے این پی کے پاس ایک ہے تو آپ اب نائنٹی ٹو کے اوپر عمران خان صاحب تو حکومت نہیں بنا سکتے اور اس کے علاوہ ان کے پاس مقصود نشستے جب تک کسی پارٹی میں جائیں گے نہیں آئیں گی اور مقصود نشستے بھی آپ کو یہ بتا دے کہ اگر اس پارٹی نے جس پارٹی میں شمولیت اکتیار کریں گے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ازاد امیدوار جو ہے وہ ارتبتر گیٹے کے اندر اندر کسی پارٹی میں شمولیت اکتیار کریں گے جا تو تارہے کہ انصاف والے مسلم لیگ زیاں میں جائیں گے جا وعدد المسلمین نے ایک سیڈ جیتی وہاں پہ جائیں گے اب انہوں نے تیگ کرنا ہے اور ان دونوں چھوٹی جماعتوں نے وہاں پہ مقصود نشستوں کے ان کے اوپر خواتین کے اور اقلیتی کے جو ہے وہ کاغذہ جمع نہیں کروائے تو اس لیے انہیں مقصود نشستیں نہیں ملے گی برحال اس وقت تینوں کے پاس منڈٹ نہیں ہے اور منڈٹ کے لیے آپ کو ایک سو بھتر عراقین پورے کرنے ہوتے ہیں نہ طریقہ انصاف کے پاس ہے کہ ہم نہ پیپرس پارٹی سے آپ ملائیں گے نہ مسلم لیگ نون سے بنائیں گے تو پھر نائنٹی سیٹ کے ساتھ آپ کیسے گورنمنٹ کریں گے تو ان تینوں میں سے دو کو ملنا پڑے گا تو حکومت ہوگی اگر کسی کے پاس اکثریت نہ ہوئی تو یہ ذہن میں رکھئے پھر قومی سمبلی کے دوبارہ یہ لکشن آپ کو کروانے پڑیں گے اور جب دوبارہ آپ لکشن کروائیں گے یہ ذہن میں رکھیں بعد تو پھر تینوں صوبوں میں ہر پارٹی کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہوگی اور اسے بھی یہ فیدہ ہو جائے گا جہاں پہ لکشن ہوگا اور سب سے زیادہ فیدہ جو ہونے جا رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا کہ اگر وہ تینوں پارٹی اکثریت نہ حاصل کر سکیں تو پھر قومی سمبلی کا لکشن ہوگا پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون کی ہوئی تو وہ اپنے وسائل بروے کار لائے گی ان کے پاس تمام وسائل ہوگا حکومت ہوگا اور اسی طرح آپ کے پی کی میں جو حکومت طریقہ انصاف کی بنے گی وہ اپنے وسائل یوز کرے گی اور سندھ آلے اپنے وسائل یوز کریں گے یعنی کہ پاکستان پیپرس پارٹی تو اس طرح یہ جو ہم لوگ پورے چوبیس کروڑ عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ الیکشن کرانے سے استقام آئے گا وہاں استقام نہیں پاکستان میں آیا ہے بلکہ مزید جو منڈٹ ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں جماعتے تینوں جماعتوں میں اسے دو جماعتے کیسے ہاتھ ملاتی ہیں طریقہ انصاف نے تو دونوں کو چوڑ ڈاکو کہا ہوا ہے ان کے ساتھ تو وہ نہیں جائیں گے تو طریقہ انصاف اس ریس سے باہر ہے بہرحال جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمیں بریسٹر گوھر ایک سو ستر سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں پتہ نہیں بانوے سے ایک سو ستر سیٹے کیسے ہوں گے آپ وہی جادو کوئی بتا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمام جو ایک سو ستر سیٹے ہماری ہیں ہمیں دانلی سے ہرائی گئی یہ مسلم لی قنون نے کوئی سیٹ نہیں جیتی کہنے کا تو مقصد ان کا یہی ہے بہرحال ناظرین آپ کو یہ بھی ہم بات بتاتے چلیں کہ نائنٹی ٹو میں سے بھی چالیس جو عراقین ہیں وہ بکنے کے بالکل قریب ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں آپ آگیا کہ دیکھتے جائیں کہ جو ابتدائی خوشی طریقہ انصاف کو ملی ہے وہ یک دم غیب ہونے والی ہے کیونکہ قومی سملی میں ہی جا کے آپ کو اکثریت اپنی ثابت کرنے کہ آپ کے پاس عراقین ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے پہلے کل پرسو تک جو ہاتھ انہیں ڈلنے والا ہے کچھ زرداری صاحب لے جائے گے کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنے والے ہیں تو آپ آگیا کہ بتر گھنٹے میں سے آپ ارتالیس گھنٹے مزید انتظار کر لیں تمام چیز واضح ہوتی جا رہی ہے اور طریقہ انصاف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہونے والا ہے میہمزال احمد ایچا نیوز پاکستان